ہاں جی دوستو رادا سوامی جی بابا جی کے اٹھائیس جون کے یہ سوال جواب ہیں تیس جون کے بھندارے کے دوران کے یہ سوال جواب ہیں پہلا سوال کسی بھائی نے پوچھا کہ بابا جی میں نے دو ہیار دو میں نامدان لیا تھا آپ کی دیعہ مہر سے بھجن سمرن کافی کیا اور جب اندر میری سرط چڑتی تو مجھے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا اور میں کھڑا ہو جاتا اور بیچ بیچ میں تو میں نے سمرن کرنا ہی چھوڑ دیا تھا میں نے دوبارہ پھر کچھ سالوں بعد جب دوبارہ ہمت کر کر پھر جب ویسا ہی میرے ساتھ ہوا اندھیرے سے میں ڈر گیا اور میں کھڑا ہو گیا اور اب میرا دوبارہ ویسا خیال نہیں لگتا بھجن سمرن میں میرا من بھی نہیں لگتا مجھے کیا کرنا چاہیے بابا جی نے کہا بیٹا یہ سارے ہمارے من کے ڈر ہیں من کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی یہ جو ہمارا من ہے یہ ہماری آتما سے ہی طاقت لیتا ہے ہم اکسٹریم میں چلے جاتے ہیں ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمیں جاگرتہ جب آئے گی تو پھر ڈر کیسا رہے گا یہی تو کام ہے جو ہمیں کرنا ہے آپ ڈریں نہیں ہمت رکھیں اور کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھجن سمرن کے دوران کبھی کسی کی موت ہو گئی اگر ایسا ہو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے لیکن بیٹا ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ بھی اسی بھائی نے کوشن کیا کہ پانچ سار پہلے ان سے کچھ گلتی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے سینٹر میں نہیں جانے دیتے جس کی وجہ سے اس کے بچوں کو بھی یہ جلیلتہ سہنی پڑتی ہے شاید ان سے کوئی گلتی ہوئی ہوگی اس بھائی صاحب نے بابا جی سے کہا بابا جی نے اس کے بارے کہا کہ بیٹا آپ ایریا کے سیکٹری صاحب سے بات کر لینا ایسی کوئی بات نہیں نیکسٹ کوشن ایک بہن نے پوچھا کہ بابا جی میں سمرن پر تو بیٹھتی ہوں لیکن بھجن پر نہیں مجھ سے بیٹھا جاتا بابا جی نے کہا بیٹا اگر ہم سمرن کریں گے اور اس کے ساتھ بھجن نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا اصلی تو ہے ہی بھجن اگر ہم سوچیں بجار سے سبجی لائیں اسے دھوئے سواریں کاٹیں بنائیں اور جب کھانے کا وقت آئے اتنا ٹائم لگا کر اسے بنایا جائے اور اس کو کھائی نہ تو پھر کیا فائدہ اسی طرح بیٹا سمرن کرنا تو ایک لکش ہے جب ہم سمرن کرنے کے بعد بھجن پر بیٹھیں گے پھر وہی تو اصلی کام ہے ہمیں جرور بیٹھنا چاہیے اتنی محنت کر کر اگر کھار کٹھا کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا لاب ہوگا پھر اس نے پوچھا کہ بابا جی گصہ بہت آتا ہے تو بابا جی نے کہا بیٹا گصہ کرنے سے کیا ہوگا وہی کام پریم اور پیار سے بھی ہو جاتا ہے گصے سے تو اور زیادہ ہمارا بوجھ بڑھے گا اگلا سوال ایک لڑکے نے کہا تھا اور بابا جی سے پریم کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ بابا جی کے لیے اگر جان دینی پڑے تو وہ بھی دے سکتا ہے لیکن بابا جی نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بیٹا مجھے ایسے مرنے والے نہیں چاہیے جیسے بولی وڈ فلموں میں ہوتا ہے ایک ہیرو ہیروین کو دیکھتا ہے اور ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے مجھے یہ والا پیار نہیں چاہیے اور ایسا مرنا نہیں چاہیے مجھے تو بھگتی میں بھجن سمرن میں مرنے والا چاہیے تو اس پر سنگت کافی ہسی بھی تھی بابا جی کا یہ جواب سن کر اگلا سوال بی بی جی نے پوچھا کہ بھجن سمرن میں بابا جی رکاوٹیں آتی ہیں اس پر جواب ملا کہ اگر ہر روج بنا ناغا بھجن سمرن کریں گے تو رکاوٹیں نہیں آئیں گی ایک بیلنس بن جائے گا عادت بن جائے گی اگر کبھی بھجن سمرن پر بیٹھتے ہیں اور کبھی نہیں تو پھر اس سے ہمارا ہر روج کا جو شیڈول ہے وہ صحیح نہیں بیٹھتا اگر ہم عادت ڈالیں گے من عادی ہوگا تو اپنے آپ ہی ہمیں وہ لجزت ملے گی پھر انہوں نے کہا کہ بابا جی میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے میری کوئی ویلیو نہیں ہے بابا جی نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے جب انہیں سمجھ لگے گی تو اپنے آپ سب صحیح ہو جاتا ہے اور بیٹا ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا اس سنسار میں کوئی ہے بھی نہیں یہ تو جتنے بھی رشتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ گرجوں کے رشتے ہیں لیکن یہ صحیح ہے ایک ماتا پتہ ہونے کے ساتھ ہمیں یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں لیکن بیٹا جب آپ ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہو اچھا سوچتے ہو تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس بات کو بھی اپنے آپ ہی سمجھیں گے آپ گھبرائیے مت پھر ایک سوال کسی بھائی صاحب نے پوچھا کہ بابا جی زندگی میں ہمارا کیا مقصد ہے کیسے پتہ چلے گا کیا صحیح ہے ہمارے لئے کیا غلط جواب میں بابا جی نے کہا کہ آپ کو اپنے ویویک کا استعمال کرنا چاہیے ترک کا استعمال کرنا چاہیے مالک نے ہمیں بدھی دی ہے سوچنے کے لئے تاکہ ہم اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکیں ہمارے جیون کا لکش کیا ہے کیا ہونا چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے ویچار کرنا چاہیے تو مالک نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے لئے یا تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی پھر ایک کوشن ایک لڑکی نے کیا کہ بابا جی جس نے نامدال لیا ہو اگر جب وہ سمرن کرنے بیٹھے تو اسے نید آ جائے تو پھر کیا ہوگا بابا جی نے کہا بیٹا ہمیں گنتی میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں تو محنت کرنی چاہیے اگر محنت کریں گے تب ہی تو آگے بڑھ پائیں گے جیسے ایک ایک پیسہ جوڑ کر روپیہ بنتا ہے اسی طرح ہی بھجن سمرن جب دھیرے دھیرے ہر روج کریں گے تو اپنے آپ مالک تو سب جانتے ہی ہیں ہمیں گنتی میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں تو اپنی طرف سے اپنا بہتر کرنا چاہیے پھر اگلا سوال ایک لڑکی نے کہا کہ بابا جی مجھے میوزک کا بہت زیادہ شوق ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سبند پرمارت کے ساتھ ہے اور جیسے گردوارا میں بھی نگاڑے بجائے جاتے ہیں اس کے جواب میں بابا جی نے کہا شبد کو کہتے ہی میوزک آف دی سپیر ہیں اور یہ جو باہر کا میوزک ہے اگر ہم سوچیں کہ یہ ہمیں کتنا محط کرتا ہے وچار کریں کہ مالک کا وہ شبد ہمیں کتنا زیادہ خوشی دے گا کتنا محط کرے گا وچار کرنے والی بات ہے ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے اور مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اندلی اس شبد کی آواج سے جڑیں اگلا سوال اس اسسٹر نے کہا کہ بابا جی میرے بھائی کو بھجن سمرن کے دوران رکاوٹے ہوتی ہیں بابا جی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بیٹا یہ جتنی بھی رکاوٹے ہیں یہ ہم خود ہی بناتے ہیں ہمیں بھجن سمرن کرنا چاہیے ہمیں حکم میں رہ کر بھجن سمرن کرنا ہے حکم بنیئے پائیے اگلا سوال ایک بھائی صاحب نے پوچھا بابا جی مجھے دس سال ہو گئے میرا من نہیں لگتا بھجن سمرن میں کافی زیادہ اداس بھی لگ رہا تھا اور ارداس بینتیاں کر رہا تھا بابا جی نے کہا بیٹا دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ ہے ہمارا اپنا یہ من اور ہمیں جیون میں بیلنس بنا کر چلنا چاہیے بابا جی نے اس پر فرمایا کہ بیٹا اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دھیان اور وقت اگر جیسے ہم دکانداری کرتے ہیں یا پھر نوکری کرتے ہیں اس کے لیے جیسے وقت نکالتے ہیں اسی طرح سے ہی ہمیں بھجن سمرن کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے اس کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے تو اس پر بابا جی نے پھر کہا کہ جتنی بھی یہ رشتہ داریاں ہیں نوکری ہے کام کاج ہیں دکانداری ہے اگر ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو کیا وہ نب جائیں گے وہ نہیں نب پائیں گے اور یہ چیزیں تو دنیاوی ہیں وہ بھی نہیں اگر نب تی تو ہم تو مالک کی بات کر رہے ہیں اس سے پھر کیسے نبا پائیں گے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کیا ہمارا فرج نہیں بنتا کہ ہم بیٹھ کر مالک کا شکر کریں آگے پھر بابا جی نے کہا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی ضرورت لوڑ کے مطابق کرتے ہیں اور ضرورت بیٹا ہمیں ہیں کسی اور کو نہیں اگر ہم قدر کریں گے تو مالک کا سر نہیں چھوڑتے اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر گوا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر آگے اس بھائی صاحب نے کہا کہ بابا جی میری پتنی آپ کو بہت یاد کرتی ہے اور بھجن سمرن بھی وہ تو بہت زیادہ کرتی ہے آپ اس پر دیا مہر بنائے رکھنا بابا جی نے اس پر سمجھایا کہ بیٹا جتنی دیر تک ہم خود نہیں کریں گے ہم دوسروں کے لیے کیسے مانگ سکتے ہیں اگر میرے پاس میری جیم میں سو رپے ہیں تب ہی تو میں کسی کو نبی رپے دے سکتا ہوں اگر بیٹا میرے پاس ہی کچھ نہیں تو میں کسی اور کو کیا دوں گا اس لیے ضرورت ہے ہمیں خود اس کمائی میں لگنے کی آگے پھر ایک سوال لڑکے نے پوچھا اس نے پلٹو صاحب کی ادھارن دیکھ کر پوچھا تھا کہ بابا جی پلٹو صاحب فرماتے ہیں کہ سنت جو کچھ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس پر بابا جی نے یہ اسے سمجھایا کہ بیٹا سنت کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں بیٹا لیکن سنت ایسا نہیں کرتے وہ مالک کی رجا میں دیا میں خوش رہتے ہیں کیا مالک کبھی غلط کر سکتا ہے کیا مالک کبھی کسی کے ساتھ پکشپات کر سکتا ہے بیٹا مالک نے ہمیں جو کچھ دینا تھا وہ قصر نہیں چھوڑی ہم سب کو دیا ہے سب سے اتم انسان کا جامع ہمیں دیا ہے اگر جرورت ہے تو ہمیں پہچان کی قدر کی جاگرتہ کی اگر محنت کریں گے تو مالک پھر قصر نہیں چھوڑتا پھر بابا جی نے کہا بیٹا جیسے پیسے کماتے ہیں اپنے محنت سے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اگر بینہ محنت کے بھی مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی قدر اسی کی ہوتی ہے جو محنت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے اگلا سوال کسی نے بھجن سمرن کے بارے کہا کہ بابا جی بیٹھا نہیں جاتا کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کبھی کمر درد ہوتی ہے کبھی گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے تو اس طرح سے بھجن سمرن نہیں کر پاتے بابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ کسی دیوار کا سہارا لے کر بھی بیٹھ سکتے ہو محنت تو ہمیں ہی کرنی ہوگی ہم دکانداری میں بھی تو بیٹھتے ہیں اپنے نوکری کے کام کاج میں بھی تو بیٹھتے ہیں کیا وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نیکسٹ کوشن کسی نے پوچھا سینٹر میں سیوہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کبھی کوئی کھانا لے آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا کھانا کھاتے ہیں کیا اس سے بھی کوئی کرم بنتا ہے تو اس کے بارے بابا جی نے کہا کہ بیٹھا ہمیں اتنی بریکی میں نہیں جانا چاہیے اگر دیکھا جائے تو کبھی ایک کھانا لاتا ہے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ کبھی وہ اس کے لیے کھانا لے جائے لیکن ہمیں اتنا اکسٹریم میں نہیں سوچنا چاہیے اگلا سوال کسی نے پوچھا کہ بابا جی جیسے ہندووں میں کوئی فیسٹیول توہار ہوتا ہے مٹھیائیاں بانٹی جاتی ہیں اسی طرح سے مسلمان بھائیوں میں بھی توہار منایا جاتا ہے اور جہاں پر بکرے اور کسی جانور کی اگر کہتے ہیں کہ بلی دی جائے تو انہیں جنت نصیب ہوتی ہے کیا بابا جی ایسے ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں کسی مجھب کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا لیکن میں اتنا جرور کہوں گا کہ کسی کو دکھ پہنچا کر دکھ دے کر اپنے سکھ کی نیو کیسے رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ سوال جواب جو آپ کے ساتھ شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دحگی جزی دیوگ